جی اس کا لائف بیٹ بتائیں اس کا لائف بیٹ کتنا ہے داتوں میں دو دانت ہے دو دانت ہے یہ بچے گی ماشاءاللہ پائٹ کر رکھا ہے اور یہ دیکھ لیں سائے وال بچہ ہے ماشاءاللہ چولستانی ہے اس کے ساتھ پروسے ہیں میل دس لاکھ مدیں گے اور نسل بتائیں اس کے چولستانی ہے ایک نمبر چینہ بچہ ہے پیور چولستانی ہے ابھی بھی دیکھیں گنجائش اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ لوگ دیکھیں ہیں جمشید آسمی انفارمیٹیو چینل میں ہوں آپ کا میزبان جہازم جمشید آئیے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے بابر کے طام سے دیکھیں مالے مارے تمام ویورز کو دل کی کہنائیوں سے عداب اور ریسپیکٹ ویورز آج ہمیں ایک بار پر سے ایک سائٹ اپ کی سائٹ اپ کی نہیں آج ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہیں آج ہمارا ویزٹ ملیر میں ہے ایک کے کیٹل فارم کو ہم ویزٹ کروانے جا رہے ہیں آج یہ جو ویڈیو بننے جاری ویورز یہ اس سال کی بگریت کے حوالے سے پہلی ویڈیو بننے جاری ہے تو آج ہمیں کیٹل فارم کو ویزٹ کر رہے ہیں جہاں پر پہلائی کہ کوئی جانور ہے وہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں آئیے سب سے پہلے آپ لوگ کو کیٹل فارم کا اوورویو دکھاتے ہیں آئیے میرے ساتھ تو یہ انٹرنس سے ہم انٹر ہوئے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فارم کے اندر ہم جاتے کے ساتھ یہاں پر ایک جانور ہمیں نظر آتا ہے ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے اور یہاں پر بھی ایک جانور بندہ ہوا تو دیکھ سکتے ہیں ویورز کیس کی بیوٹی اس کے بلیک سپورٹس ہیں اور وائٹ کلر کا جانور ہے اور ماشاءاللہ کافی اچھا اور وزنی جانور ہے تو ویورز ویورز ابھی ہم آپ کو چند جانور دکھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی مکمل پرائز اور جتنی بھی ڈیٹیلزوں کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک کلر یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلر ہے یہ بھی بلیک کلر کے اس پر شیڈ ہے اور وائٹ کلر ہے جس کے اندر ٹیکسچر بھی موجود ہے تھوڑا سا گلابی کلر کا اس کا تھوڑا سا وہ ہے اور کافی خوبصورت اور یونک کلر ہے اور ماشاءاللہ وزنی جانور ہے ایک کلر اس کے برائے میں وائٹ اور بلیک یہ بھی کافی خوبصورت جانور ہے تو تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آئیے چلتے ہیں اور یہاں کے جو کیٹل فارم کے آنر ان سے ملاقات کرتا ہوں تو ویورز یہاں کے جو کیٹل فارم کے آنر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم زاکر صاحب ماشاءاللہ کتنے جانور آپ کے پاس ماشاءاللہ میں نے جو اپنے پورے سال پالے ہیں تقریباً پندرہ مال ہے جو میں نے تیار کیا ہے ماشاءاللہ تو یہ بتائیں کہ پرائزز کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے میکسیمم کہاں تک جاتی ہے میکسیمم سٹارٹس پرائز ہمارے تقریباً دو تیس سے لے کے دس تک ہے دو لاکھ تیس سے لے کے دس دس لاکھ تک کے پرائز تو میں چاہوں گا ایک ایک جانور کر کے ہمارے ویورز کو دکھائیں تو ویورز سٹارٹ کرتے ہیں پہلا جانور ہم دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ یہ دکھا رہے ہیں تو جی جناب اس کے بارے بتا ہے کون سی نسل ہے یہ ساہیوال بچہ ہے ماشاءاللہ اور بچہ ہے داتوں میں کتنا ہوگے داتوں میں دو ہے جی اس کا لائف بیٹ بتا ہے اس کا لائف بیٹ کتنا ہے اس کا ساڑھے چار ہے ساڑھے چار میں اس کا وزن ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور یہ بتائیں کہ داتوں میں یہ دو ہے جی ساہیوال نسل ہے جی اس کی پرائز کتنی ہے یہ دو تیس کا دے دیں گے دو لاکھ تیس ہزار کا دو لاکھ تیس ہزار روپے آپ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں کچھ گنجائش ہوگے ہمارے ویورز گنجائش کر لیں گے آ جائیں دیکھ لیں آکے ماشاءاللہ ٹھیک ہے دو لاکھ تیس ہزار روپے آپ اس کی ڈیمانڈ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کمی پیش کریں گے ہمارے ویورز گل کر لیں گے با کے بعد کریں گے ماشاءاللہ بچہ دیکھ لو اللہ کی تعریف ہے ماشاءاللہ ہمارے ویورز میں چاہوں گا دوسرا جو کیٹل ہے وہ بھی دکھا دیں بس اب آئینہ کھڑی ہیں جب دیس بیوہ کھڑی بیوہ جی جناب تو یہ دوسرا جانبہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس سے بارے میں بتائیں کونسی نسل ہے یہ سائیوال بچہ ہے ماشاءاللہ ٹینہ بچہ ہے ماشاءاللہ سے اچھا اور اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا ہمارے باہر دراصل یہ باڑے کے پلے میں باہر نکلیں نہیں ہیں تھوڑے سے نقرے کرتے ہیں نقرہ لیں ہیں اور بچپن سے پالا ہے ان کو بچوں کی طرح ماشاءاللہ آپ دیکھو اچھا یہ بتا ہے داتوں میں کتنا یہ داتوں میں دو دانت ہیں دو دات نہیں ہیں جی سیک ہے دیکھیں مستی کر رہا ہے باڑے کا ہے مستی اپنی جگہ پر جا کے کھڑا ہوگا وہ دیکھیں پیس اس کی پرائز کیا ہے یہ دو تیس کا دے دیں گے اور گنجائش تو وہ تھوڑی بہت کر لیں گے انشاءاللہ داتوں میں دو ہے یہ بھی داتوں میں دو ہے جی اس کے بارے بتائیں یہ دیکھ لیں سائیوال بچہ ہے ماشاءاللہ اچھا یہ بھی سائیوال ہے یہ سائیوال نسل ہے اور اس کا وزن کتنا ہے اس کا وزن تقریباً ساڑھے چار ہوگا ساڑھے چار منہ اس کا وزن ہے اچھا جو آپ نے اس سے پہلے دکھایا تھا جانو وہ بھی ساڑھے چار تھا وہ بھی ساڑھے چار منہ یہ دراصل وہ گینہ ہے گول بنا ہوا ہے یہ اپنے ہاتھوں پیروں کا لمبا ہے لمبا بچہ ہے تو اس وجہ سے جو ہے ویڈ یہ نا سیمی ہے ان کا اسی قیمت کیا یہ دو بیس کا دیں گے یہ دو بیس کا دیں گے اس میں بھی کمیں پیشے کریں گے وہ کر لیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ کافی اچھے خوبصورت کلر میں سب اپنے گھروں پہ بھاگ رہے ہیں وہ کھلے نہیں ہیں باڑے سے اب یہ جس کے نصیب میں ہوگا اللہ نے جس کے لکھا ہوگا انشاءاللہ وہ لے جائے گا یہ چولستانی بچہ ہے ماشاءاللہ چولستانی نسل دکھا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو چولستانی نسل کا بچھڑا دیکھنے جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچے گی ماشاءاللہ 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 یہ دیکھنے جی جناب اس کے بارے ہم بتاہیں یہ کونسی نسل کا ہے یہ بھی چولستانی بچہ ہے ماشاءاللہ اچھا چولستانی ہے بھے ہم جادہ دیکھیں بچے گی خوبصورتی دیکھیں کیا بات ہے سارے بچڑے جتنے وہ باہر نہیں نکل رہے ہیں باہر بس یہیں باہرے کے پلے میں نا یہ اب آہستہ آہستہ جیسے مال آتا ہے نا منڈی میں ابھی تو آپ کے سامنے منڈی خالی پڑی ہے اب جیسے جیسے مال بھرتا رہے گا تو یہ پھر آہا ریگولر کے حساب سے نکلیں گے بھار اچھے یہ بتا ہے کہ اس کا وزن کتنا کس کا وزن تکریبن تمہار بھائی ساڑھے چھے ہو ساڑھے چھے من اس کا وزن ہے اور اس کی پرائز اس کی پرائز اللہ بھلا کرے آپ کا چار میں دے دیں گے اچھے یہ بھی چار چار لاکھ روپیس کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے چھے من اس کا وزن ہے جی اچھے اس کے بعد کون سا جانور دکھانا ہے گلابی ہے ماشاءاللہ ہوڑ دیکھیں اس کی آنکھیں دیکھیں ایک نمبر چولیستانی بچہ ہے ماشاءاللہ گلابی میں اچھے یہ بتائیں کہ اس کا وزن کتنا ہے اس کا وزن تقریباً ساڑھے چھے ساڑھے چھے من اس کا وزن ہے اچھے اور یہ بتائیں اس کی پرائز کتنی ہے بھائی جان آپ کو پانچ کا دے دیں گے فائنل فائنل یہ پانچ ہے کہ انیس بیس کر لیں گے جا کر اب اس کے کلر دیکھیں نا اب ماشاءاللہ کسورتی دیکھیں اللہ تعالی کی تاریف ہے ماشاءاللہ اچھا پانچ لاکھ روپے آپ اس کی ڈیمانڈ بتا رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں کمی پیشی کریں گے اچھے داتوں میں کتنا ہی ناتوں میں دو ہے یہ بھی دو دات میں اچھا نسل کونسی بتائیں چولستانی ایک نمبر چولستانی گلابی ہے گلابی یہ دیکھیں بچہ میرے پاس جی جناب اس کے بارے بتائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بچہ میرے پاس ہے اللہ کے حکم سے بہت کسورت اللہ نے اس کو بنایا ہے یہ بھی چولستانی ہے بچہ اچھا یہ بھی چولستانی ہے جی اچھا چولستانی اس کا وزن کتنا ہے تقریباً آٹ من بچہ ہے یہ ماشاءاللہ اللہ نے اللہ یہ تعریف ہے مطلب کسی چیز کی کمی نہیں رکھی اللہ باگ میں ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں داتوں میں کتنا ہیں داتوں میں دو ہے بھائی داتوں میں یہ بھی دو ہے ٹھیک ہے اور یہ بتائیں اس کی پرائیس یہ میرا بھائی ساڑھے چھے کا ہو جائے گا فائنل ساڑھے چھے لاکھ روپے کا ٹھیک ہے اور یہ بتائیں کہ وزن کتنا بتایا تھا آپ نے اس کے لائف ویٹ کتنا ہے یہ آٹ من ہے آٹ من اس کا وزن مٹھے بھائی آج ہے نہیں اس کے گوش کا وزن آٹ من ہے آج مٹھے بھائی ٹھیک ہے میٹ ویٹ کا آپ بتا رہا ہے دی اس کا بتائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچہ مل کروس ہے چولستانی ہے چولستانی ہے اس کے ساتھ مل کروس ہے میل کروس ہے مل کروس آپ جی جناب یہ بتائیں کہ اس کا وزن کتنا ہے ماشاءاللہ یہ تقریباً گیارہ مانے گوش میں موش میں 11 مان اس کا وزن ہے اور یہ بتا ہے داتوں میں کتنا ہے داتوں میں دو ہے ماشاءاللہ سے اور پرائز اس کے پرائز یہ آپ کو ساڑھے آٹھ کا ہو جائے گا ساڑھے آٹھ لاکھ اس کے ڈیمانڈ ہے اس میں بھی کمی پیشی کریں گے ویورز کے لئے آپ جی اس کے بعد کون سا کیٹل لکھا رہا ہے اس کے بعد یہ آ رہا ہے شیر خان شیر خان آ رہا ہے یہ شیر خان آ رہا ہے ماشاءاللہ آجا بھی شیر خان آجا آ رہا ہے یہ دیکھیں میرا قد کتنا آ رہا ہے اس کے اوپر سے یہ دیکھیں میرا قد اور بچے کی ہائیڈ ہے ماشاءاللہ اچھا وزن کتنا ہے اس کا وزن تقریباً دس من ہے تقریباً دس من اس کا وزن ہے دس سے بارہ من مطلب ہم جو بارہ من کہیں گے گوش کے اندر اچھا یہ بتائیں کہ دات کتنے اس کا داتوں میں دو ہے اور نسل کونسی ہے نسل ہے یہ چولیس سانی کراس میں اچھا یہ بتائیں کہ اس کی ڈیمانڈ کیا رکھی ہوئے آپ اچھا یہ نو گا ہو جائے گا نو لاکھ روپے کا اس میں بھی کمی پیشی کریں گے آپ انیس بیس کر لیں گے انیس بیس کا فرق آ جائے گا پرائزز میں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ کافی خوبصورت اور وزنی جانور ہے ماشاءاللہ اس کا کلر بھی کافی خوبصورت ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر ٹیکسچر ہی الگ سے پائٹ کرنے میں اور آپ دیکھیں اس کے اندر اندر سے شیڈ ہیں اس پر پانی پڑتا ہے نا کلنر کا کلر بھی بہار جاتا ہے اللہ کی تحریف ہے اللہ پاک نے اتنا حفظ دیا اس کو بہت خوبصورت بچہ ہے اچھا نو لاکھ روپا اس کے ڈیمانڈ کر رہا ہوں جی اور وزن میں یہ گیارہ من جی گوش میں ہٹو جی جناب یہ کون سا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیور چولستان ہی ہے میرے باڑے کا سب سے بڑا بچہ ہے متقریباً 18 من بجزن ہے اس کا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ 18 من اس کا وزن ہے گوش میں گوش میں 18 من ہے اور آپ کے اس کیٹل فارم کا سب سے بڑا جانور ہے جی جی سب سے بڑا جانور ہے ماشاءاللہ اور یہ گھر یہیں ہم نے یہ سب مال یہیں پالا ہے تو یہ بتایا کہ داتوں میں کتنا ہے داتوں میں یہ ابھی چار ہو گیا ہے چھے ہونے والا ہے مطلب یہ اتنے بڑے بچے ہوتے ہیں نا وزن والے اب ہم سراب گھوڑ جاتے ہیں تو وہ جو فارم پر کھڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے پورے پورے دانت ہیں پر وہ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو کوئی پوچھتا نہیں ہے دانت کے بارے میں تو مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ چار دانت میں چھے کا ہونے والا ہے ہونے والا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ منس کا وزن بتایا آپنا جی جی اور اس کی پرائس کیا ہے یہ بھائی فائنل دس کا دے دیں فائنل دس لاکھ میں دیں گے آچھا اور نسل بتایا اس کی چولستانی ہے ایک نمبر چینہ بچہ ہے پیور چولستانی ہے ابھی بھی دیکھیں گنجائش اس میں ہے اتنی کہ اگر ویسے تو انشاءاللہ اس کا اس سال ہے نصیب لگی رام قربان ہوگے گا ماشاءاللہ اس میں تو گنجائش ہے لیکن جو اس کو ٹیلانے والا اس میں گنجائش نہیں بچیس کو ٹیلانے کیا اب ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اس کو جان دیئے طاقت دیئے اچھا آپ نے کہا کہ آپ یہی پر پالتے ہیں ان کو جانوروں کو تو اس کو کیا کیا کھلاتا بھائی جان اس کے لیے ونڈا تیار کیا جاتا ہے اس میں چوکر مکھن گھی تیل اور ہر شئے ہوتی ہیں تو مطلب یہ تو بے زوانے یہ تھوڑی بولیں گے مجھے بوسہ کھلا رہے تو میں تو اس کو کھلا ہوں گا تو وہ بنے گا نا مکھن کھلانا پڑتا ہے اور اللہ تعالی کا شکر ہے اللہ تعالی تو دیکھیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے ویورج دیکھ سکتے ہیں کیٹل فارم کا ایک اورویو آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں اور یہ سارے چولستانی ہیں کچھ جس میں میل کروس ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کی بیوٹی اور پرائزز آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے اور لاسمن کا کانٹینگ نمبر بھی شیئر کریں گے لیکن میں نے سوچھا کیوں نہ آپ لوگ کو ایک مکمل اووروی دکھا دی جائے فارم کا جہاں پر ہم وزٹ کرنا ہے تو یہاں پر ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت کیٹلز موجود ہیں اور ماشاءاللہ وزن میں بھی کافی اچھے ہیں صحت مند ہیں اور کافی اچھے اچھے خوبصورت کلر میں جیسے کہ بلیک اور وائٹ ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ماشاءاللہ ایک الگ ہی اس کی بیوٹی ہے بلیک اور وائٹ کے ساتھ اس کے وائٹ کے اندر بھی ایک الگ ٹیکچر ہے گلابی کلر کا اور یہ ان کے فارم کا سب سے بڑا جانور ہے جو ہم نے لاسمنے دیکھا ہے اٹھارہ منگا تو تمام کیٹلز کی پرائزز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اب چلتے ہیں اور ان سے کانٹیک نمبر آپ کو شیئر کرتا تو ویورز اب ان سے کانٹیک نمبر لیتے ہیں ان سے اجاز لیتے ہیں جی جناب نے یہاں کے فارم کی لوکیشن میں بتا دیں ٹھیک ہے اور یہ اپنا کانٹیک نمبر بتا دیں کہ تاکہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آ کے ویزٹ بھی کلنا آئے انشاءاللہ یہ ہے سمائل گوٹ لانڈی سمائل گوٹ ہے لانڈی نمبر دو ٹھیک ہے اور پیچھے اندرس لے ریا ہے جو یہ ہے اپنا صدر کے لیے روڈ نکلتا گودام چرنگی کے لیے اس سے پیچھے ہے یہ اچھا تو یہاں پہ آپ کے بعد کتنے کیٹل تھے جو ہم نے دیکھیں یہ تقریباً چودہ بچے تھے ٹھیک ہے اپنا کانٹیک نمبر بتا دیں ہمارے ویورز کو جی میرا نمبر ہے 0321 2578 722 اور ایک نمبر اور بتا دیکھتا ہوں وہ یاد نہیں ہے مجھے 031 ٹھیک ہے بھائی 202 00201 ایک دو نمبر ہے تو ویورز کانٹیک کر سکتا ہے اچھا آپ نے جو پرائز بتائیں اس میں کمی پیش ہی لچک ہے ہاں وہ کر لیں گے انشاءاللہ اب گراک آئے گا تو رحمت اللہ کی ٹھیک ہے اس کو اچھے سے دکھائیں گے اگر ہمارا اس سے سودا ہے اس کے نصیب میں تو انشاءاللہ دے دیں گے کوشش کرے گا ویورز کو خوش کرے گی وہ قربانی کے جانور بلکل ٹھیک ہے بلکل ہم دو کر رہے ہیں خدمت ٹھیک ہے نا باقی نصیب کی بات جو بہت شکے ہیں زاکر بھائی جی جناب کیا دکھا رہے تھے ہمارے ویورز کو آپ بھائی جن یہ دیکھیں ماشاءاللہ بچہ دیکھیں آپ جالر دیکھیں بچے کی ماشاءاللہ کالر دیکھیں اللہ بھائی نے قدرت کی تیکہ لگایا ٹھیک ہے منڈا بچہ ہے کمر دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی تعریف ہے ماشاءاللہ تو ویورز ہم جو یہاں پر کیلکولیٹ کرتے ہیں ان کے میٹ ویٹ کا وہ ان کی نیکس ہے اور ان کی بیک کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کا وزن کتنا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ ایک گلابی کلر کا ان کے پاس بچھڑا ہے جس کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سنگ کی سائٹ سے بھی گلابی ہے اس کی ناک بھی گلابی ہے اس کی پلکے بھی گلابی ہیں اسے کھر بھی گلابی ہیں پورا ہی گلابی ہے ماشاءاللہ خوبصورت کلر ہے کافی زبردست ہے تو میں نے سوچا یہ بھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اور اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں جو اس کا وائٹ کلر ہے اس کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ٹیکسچر ہے بلیک بلیک سپورٹ آ رہے ہیں بلکل لائٹ سے کلر کے تو ویورز یہ تھا ایک لیٹس وزیڈ لانڈی نمبر دو میں ہم لوگ ایک کیٹل فارم پر آئے تھے قیمت والے جانور آپ لوگ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ لوگ کی فیڈبیک آتے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لئے تو انشاءاللہ اسی طریقے سے سلسلہ چلے گا اور بگرہ ہی تک آپ لوگ کو جانور کی پرائس سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے ہماری ٹیم کو اجار دیجئے انشاءاللہ اگلے پرگرام میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی جب تک کے لئے جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی